ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پی ٹی ایم ایپ سے کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیس سکتے ہیں آپ میں سے کافی سارے لوگ نئے یوزر ہوتے ہیں جو پی ٹی ایم کی بارے میں ان کو اتنی زانکاری نئی ہوتی ہے یعنی کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے ابھی پی ٹی ایم پہ نیا ایکاؤنٹ بنایا ہے اور ان کو پی ٹی ایم سے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا نہیں آتا ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں پی ٹی ایم سے کسی کے بینک میں پیسے بھیجنا نہیں آتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا سکھا دوں گا کہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں آپ اپنے پی ٹی ایم اپلکیشن سے کیسے پیسے بھی سکتے ہو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری کمپلیٹ جانکاری دوں گا بس آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو اچھے سے سمجھنی ہے لیکن اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے سبسکرائب بھی کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد یہاں پر ایک گھنٹی آئے گا اس کو دبا کے all page ضرور سے پریس کریے تاکہ آگے انوالی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے پی ٹی ایم اپلکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپر کی سائیڈ میں آپ یہاں پر دیکھو گے کہ آپ کو یہاں پر کافی سارے option دکھائے دیں گے تو ہم یہاں پر جو ہے بینک اکاؤنٹ کا استعمال کر کے پی ٹی ایم سے دوسرے بینک میں پیسے بھیجیں گے یعنی جس بھی کسٹمر کو جس بھی ویکتی کو ہم پیسے بھیجنے والے ہیں اس کے بینک کھاتے کا استعمال کر کے ہم یہاں پر بھیجیں گے اور بھی یہاں پر کافی سارے option ہے جیسے آپ اس کا qr code scan کر کے بھیج سکتے ہو mobile number سے بھیج سکتے ہو یا پھر جو ہے self اگر آپ خود کو بھیجنا چاہو تو self بھیج سکتے ہو لیکن mobile number سے آپ تب ہی بھیج سکتے ہو جب اس نے ptm application میں اپنا ایکاؤنٹ بنایا ہوگا اور qr code scan کر کے بھی آپ کسی بھی bank account میں پیسے بھیج سکتے ہو اس سے upi کے تھوڑ جاتا ہے لیکن آپ اگر bank account سے بھیجنا چاہتے ہو تو اگر آپ جس بھی ویکتی کو بھیجنا چاہتے ہو اس نے اگر ptm میں یا پھر phone pay میں یا پھر کسی میں بھی ایکاؤنٹ نہیں بھی بنایا ہوگا تب ہی بھی جو ہے آپ اس کے جو ہے bank account سے اس کے کھاتے میں پیسے بھیج سکتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے bank account کا ہی استعمال کر کے اس کے کھاتے میں پیسے بھیجنے والے ہیں تو چلیے یہاں پر آپ کو click کرنا ہے bank account پر اس کے بعد آپ کے سامنے کافی سارے option دکھائے دیں گے تو یہاں پر آپ سے بول رہا ہے کیا آپ bank account کی detail ڈار کر کے پیسے بھیجنا چاہتے ہو یا پھر upi id کے یا پھر mobile number کے یہ جو پیچھے ہم نے چیزیں دیکھی تھی وہی سیم چیزیں یہاں پر ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے bank account کی detail ڈار کرنے والے ہیں تو ہم اس پر ہی click کریں گے اس پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے option آ جائیں گے نیچے کی سائٹ میں سارے کی سارے bank دکھائے دیں گے اگر آپ کو یہاں پر ڈھوڑنے میں پرسانی ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک search کا button ہے جیسے کی یہ والا دیکھ سکتے ہو اس پر click کرو گے اور جو بھی آپ کا bank ہے اور یہاں پر جو ہے آپ search کا button کھل جائے گا اوپر کی سائٹ میں جیسے کی مال لیجی آپ کا union bank ہے تو آپ کو union bank select کرنا ہے جتنے بھی union bank سے rated ہوں گے سب کی سب آ جائیں گے دیکھیں union bank یہ ہے یہ جو ہے union bank corporation bank ہے تو جو بھی bank ہوگا وہ سارے کی سارے اس طریقے سے آ جائیں گے تو یہاں پر چلیے میں جس account میں پیسے بھیجنا چاہتا ہوں اس bank کو select کر لیتا ہوں تو یہاں پر مجھے bank of india میں پیسے بھیجنے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر خاتہ نمبر type کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس خاتہ نمبر ہے اس کو type کریے یہاں پر جو ہے ifsc code type کرنا ہوگا تو چلیے ہم یہاں پر type کرتے ہیں خاتہ نمبر type کرنے کے بعد ifsc code type کرنا ہے آپ کو یہ آپ کی passbook میں دیا ہوتا ہے یہاں پر جو ہے ہم ifsc code بھی ڈال لیتے ہیں ifsc code ڈال لنگ بعد یہاں پر دکھا دے گا bank verified یعنی bank of india کا یہ ifsc code ہے proceed پر click کروگے تو یہاں پر جو ہے ان کا نام بھی دکھائی دے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جس کے خاتے میں یہ پیسے جانے والے ہیں ان کا نام بھی دکھائے جا رہا ہے تو یہاں سے آپ check بھی کر سکتے ہو کہ کس کے خاتے میں پیسے جا رہے ہیں آپ customer سے پوچھ بھی سکتے ہو کہ ان کا نام یہی ہے اس کے بعد یہ جو نیچے کی سائیڈ میں proceed to pay لکھا ہوا ہے اس پر ہی آپ کو click کرنا ہوگا اس پر چلیے ہم click کر دیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے کچھ اس طریقے سے option آئے گا یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہو یہاں پر میں ہزار روپے بھیجنا چاہتا ہوں میں ہزار روپے یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہ جو آپ کو option دکھائی دے رہا ہے pay کا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو pay والے button پر click کرنا ہوگا جیسے آپ pay والے button پر click کرتے ہو اس کے بعد آپ سے جو ہے آپ کا UPI pin مانگا جائے گا تو یہاں پر میں نے skin کو blur کر دیا ہے UPI pin ڈالنے بعد جو ہے اس طریقے سے successful ہو جائے گا یہاں پر جو ہے payment ہو چکا ہے یہاں پر دیکھ سیتے ہو میرے خاتے سے پیسے کٹے ہیں اور customer کی خاتے میں پیسے چلے بھی گئے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے ptm application سے کسی کے بھی bank account میں پیسے بیش سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو like کریے friends and family کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو share کریے چینل پہ نہ ہیں تو بھائی subscribe کر لیجئے دنیا واد